اس پرفتن دور کے اندر اہل سنت میں اگر کسی کام کی حاجت تھی تو وہ یہی تھی کہ تبلیغی جماعت کوئی ہونی چاہیے جو گھر گھر جا کر دین کا پیغام عام کرے مسلمانوں کو ان کے احکامات سے اہگاہ کرے برائیوں سے روکے نیکیوں کی طرف گامزن کرے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری یہ کمی اس ہستی کے ذریعے جس کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں شیخِ طریقت، پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت، رحانِ ملت پروانِ شمعِ رسالت، آقاِ نعمت، عاشقِ ماہِ رسالت محسنِ اہلِ سنت، عالمِ شریعت، واقفِ اسرارِ حقیقت مخزنِ علم و حکمت، پیکرِ رشد و ہدایت عارفِ شریعت و طریقت، غواسِ بحرِ حقیقت و معرفت وارثِ الانبیاء والمرسلین، زبدتِ العارفین والسالقین مصنفِ کتبِ کسیرہ، عاشقِ آلہ حضرت، نائبِ آلہ حضرت نائبِ غوصل وراء، مجددِ میعتِ حاضرہ، غوصل وقت امیرِ اہلِ سنت، ابو بلال، میری مراد محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت براکاتوں العالیہ ہیں الیاس قادری صاحب نے جو اس امتِ مسلمہ پر دعوت اسلامی کے ذریعے احسان کیا ہے یہ احسانِ عظیم مدنی چینل کے ذریعے بھی ہے یہ احسانِ عظیم جامعات کے ذریعے، مدارس کے ذریعے اور تبلیغی جماعت کی صورت میں جو آپ نے اس امت پر کیا ہے میں کہتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ دعوت اسلامی نہیں ہے تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آئے اس مردِ کلندر نے دعوت اسلامی کے ذریعے جو اس امت پر احسان کیا میں کہتا ہوں کام کو سلام ہوتا ہے اور یہ سید زادہ جو ہے الیاس قادری صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہے کہ اللہ اکبر آپ نے جو اس امتِ مسلمہ پر احسان کیا ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ امت جو ہے رہتی دنیا تک آپ کا یہ احسان اتار نہیں سکے گی اور 26 رمضان المبارک کو آپ کی یوم پیدائش بھی ہے ہم اس پر دل کی اتھا گرائیوں سے الیاس قادری صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ امتِ مسلمہ پر تعدیر قائم و دائم فرمائے اور آپ کے فیوز و برقات سے ہمیں بھی مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم